بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور 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 موسیقی موسیقا اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے ہیں آجیو سمیمن صاحب مرحون صاحب وہ پانچوان شعر لازمی پڑھتے تھے اور سبحان اللہ یہ کلام ایسا ہے اس کے اندر بہت سے شعر ایسے ہیں جس میں پنجتن پاک کی نسبت موجود ہے لیکن یہ شعر ایسا ہے جس میں ہر لفظ ہی پنجتنی ہے کیونکہ یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کا یہ ایسا ذکر ہے ایسی شان ہے کہ سبحان اللہ نور و بنت نور و زوج نور و امی نور و نور نور و بنت نور و زوج نور و امی نور و نور نور و بلت نور و زوج نور و امی نور و نور و نور مطلق کی کنی زلزار لعنا نور کا چاند جھک جاتا جیدر انگلی اٹھاتے ماغا اد میں چاند جھک جاتا جیدر انگلی اٹھاتے ماغا اد میں چاند جھک جاتا جیدر انگلی اٹھاتے ماغا اد میں کیا آگی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ 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 موسیقی 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 تیرے پیٹے آنتا نوکے گھتے سایاں تیرے پیٹے کن تھا کہ میں تو کہتا ہو جاں بھر پیٹے سایاں تیرے پیٹے میں تو کہتا ہو جاں بھر پیٹے سایاں تیرے پیٹے 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 کھڑا ہوں تو گے یہ تیرا کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو گے یہ تیرا کرم مجھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے کھڑا ہوں تو گے 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 تو آپ پڑھیں ماشاءاللہ اس نورانی برکت سے مجھ سمیت کئی باروں کو شخص ضرور ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ پرسو آپ اس وقت غالباً موجود تھے یعنی احمد اس وقت یہ تھے تو میں نے ایک ذکر کیا تھا شبہ محراج کا ایک ذکر کیا تھا احمد لیاکت صاحب نے کہ جب رسول محراج پہ گئے تو اللہ نے کہا کہ آپ نالائن سمیت آجائیں اللہ اکبر نالائن اتار کرنا آئیے نالائن سمیت آجائے تو میں نے کہا تھا کہ اس موضوع پر ایک کلام ہے وہ پیش کر رہا ہوں بس محراج پیش کر رہا ہوں صلوات پڑھے دروت پڑھے دروت پڑھے دروت پڑھے دروت محبوب سے ملے یہ ارادہ خدا محبوب سے ملے یہ ارادہ خدا کا ہے اور نالے نینے کی جاتے ہیں گھر گھر میں مالکان نالے نینے کی جاتے ہیں گھر گھر میں مالکان ثابت ہوا کے عرش پہ گھر مصطفیٰ کہے ثابت ہوا کے عرش پہ گھر مصطفیٰ کہے اور رسول خدا بیراج پہ تشیف لے کر گئے زمین پہ کیا حالات تھے زنجیر در بھی پھلتی زنجیر در بھی پھلتی زنجیر در بھی پھلتی زنجیر در بھی پھلتی خدا کہے محبوب سے ملے یہ ارادہ خدا کہے اور یقیناً اس وقت جتنے لوگ اس بس میں بیٹھے ہیں اور جو لوگ اس وقت اس ٹیلویشن دیکھ رہے ہیں ان سب کا یہی ایمان ہے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا ہے اور اس سے بڑی میرے خواہش ہو بھی نہیں سکتی یقیناً ناتے نبی مدین کی گلیوں میں پڑھوں ناتے نبی مدین کی گلیوں میں پڑھوں ناتے نبی مدین کی گلیوں میں پڑھوں یہ شوق ابتدا سے مجھے انتہا ہے یہ شوق ابتدا سے مجھے انتہا کہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج پر گئے تو امت کے لئے بہت سارے توفے لے کر رہے ہیں جس میں ایک توفہ نماز کا گئی ہے اور اپنے لئے کیا بڑا توفہ لے کر آئے ہیں سماترم کیونکہ میں آزاد جمیل صاحب کے گھر جاؤں اور آزاد جمیل صاحب مہمان نوازی میں ایک رومال بھی دیں تو یہ ایک مہمان نوازی کا صلاح میں احمد بھائی کے گھر جاؤں عثمان بھائی کے گھر پر زبیر بھائی کے آپ کے جتنے لوگ کے گھر پر مہر بھائی آپ کے آ جاؤں یا آپ میرے گھر آئیں کچھ نہ کوئی ایک رومال کا توفہ انسان دیتا ہے یہ تو ہمام انسان اللہ کے گھر پر کون گیا ہے ان کا محبوب آپ سنیے توفہ کیا ملا ہے مہراج پہ بیٹی کلین پہنچ سر عیش تو کھلا بیٹی کلین عیش پہ پہ پہنچے بیٹی کلین پہنچ سر عیش تو کھلا زہرہ 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 نبی کے واسطے تو ہمام خدا کہے زہرہ نبی کے واسطے توہ ہمام خدا کہے اور مکتاب کی حسین سما یہ کر رہا ہوں عشر میں دی شاعر ہیں شکاگو میں ہمارے دوست انہوں نے اس کلام کو لکھا ہے فرحان نبی کے واسطے نبی کے واسطے یہ خاص کرم سیدہ کہے ہم دون پہ یہ خاص کرم سیدہ کہے سلام محبوب سے ملے یہ ارادہ خدا کہے